دل پاکستانی ہے دل پاکستانی حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمد خدا سے تر ہے زبانے کالوں میں رس گھولتی ہے آزانِ کالوں میں رس گھولتی ہے آزانِ بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر 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 وہ ایک بڑے ایک قابل اور بہت معروف نادخان یہاں پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں کینیڈا میں وینکور میں سبی رحمانی صاحب ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے کچھ گفتگو بھی ہوگی اور ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ پیش کریں گے دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان خوش زائقہ مٹھائیاں کھانی ہو یا نمکو کھانا ہو چانچ سموسے یا گول گپے کھانے کا دل چارہ ہو یا حلوہ پوری کا موٹ ہو تو آئیے پاک پنجاب سویٹس اور امدہ مٹھائیوں کا لطف اٹھائیے مٹھائیاں، نمکو، چنہ پوری، گیٹرنگ اور بہت کچھ پاک پنجاب سویٹس 128 اور 96 کے کورنر پر پاک پنجاب سویٹس حضرین دل اپنا پاکستان میں ہم عید ملازم نبی کی تقریبات میں بالکل اسی طرح سے شامل ہیں جس طرح سے پوری قوم پورا عالم اسلام شامل ہے اس عالم اسلام کی ان خوشیوں میں ہم اپنی خوشیوں اس طرح شامل کر رہے ہیں ایک نہائیت امدہ ناعت ڈاکٹر محمیر پیش کر رہی ہیں حدیعہ تبریق عضو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آئیے سنتے ہیں شاہے مدینہ شاہے مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہے مدینہ شاہے مدینہ جلوی ہے سارے تیرے ہی دم سے آباد آلم تیرے کرم سے جلوی ہے سارے تیرے ہی دم سے آباد آلم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شہ ہے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہے مدینہ شاہے مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو گر نہ ہوتا تو گر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہے مدینہ شاہے مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہے مدینہ شاہے مدینہ شاہے مدینہ ناظرین دل اپنا پاکستان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سبی رحمانی صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور ماہِ ربی الاول میں خاصے مصروف ہوتے ہیں بہت جگہ ان کو مدو کیا جاتا ہے اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے بہت خوش الہانی سے یہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرتے ہیں اور کینیڈا ان کا متعدد بار آنا ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ربی الاول میں جو ان کو بطور خاص یہاں پر مدو کرتے ہیں ملابہ بھیجتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو اس مرتبہ بھی اس سال بھی ماہِ ربی الاول میں محفلِ ملاد ہو رہی ہیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منقل ہو رہی ہیں اور سبی رحمانی صاحب جو ہیں وہ خاصے مصروف ہیں یا تشریف لائے ہیں اور آج دل اپنا پاکستان کے مہمان ہے اسلام علیکم والیکم اسلام و رحمت اللہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے رحمانی صاحب آپ بڑی دور سے آئے ہیں اور ہمارے شہر کراچی اس سے آئے ہیں تو اب یہاں پہ تو موسم خاصا صلح ہے لیکن جو ہمارے گرم جوشی ہے جو ہمارے مذہبی جذبات ہیں جو ہماری عقیدت ہے اس سے ہمیں موسم کا احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم سرکار دعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ان کی بارگاہ میں ہم عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں امہ آپ کے اس بات سے مجھے لندن کے ایک محفل یاد آئی عموماً لندن میں محفل ہوتی ہے کیونکہ باہر سردی کا موسم ہوتا ربیلوہم لیکن ایک صاحب نے محبت میں کہیں اپنے بیکیارڈ میں بڑا بیکیارڈ تھا وہاں اخلی محفل سردی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی لوگ اور مجھے جب پڑھنے کا کہا گیا کہ اب آپ کی باری ہے تو میں نے لوگوں سے سے ایک بات کہی کہ کیا کبھی کسی پروانی نے پوچھا ہے کہ موسم سرد ہے آج شما روشن ہوگی تو میں اس پر نسار نہیں ہوں کیا کہ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ذکرِ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شما روشن ہو اور سننے والے نہ پہنچیں کیا کہ میں حیران ہوں کہ کینیڈا امریکہ کے متعدد ایسے شہروں میں جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں بھی اشاق کا ایک حجوم ہوتا ہے جو حضور پر ذکر سننے آتا ہے اللہ رسول کی بات سننے آتا ہے تو یہ اس کا تعلق ہماری ایمانی حرارت اور ایمانی جذبے سے ہے اس پر کوئی موسم دنیا لی اثر انداز نہیں ہو شکتا ماشاءاللہ اور ہر چینل پر بھی آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور آپ مسروف نظر آتے ہیں تو کیا آج آپ ہماری پروگرام میں کوئی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرمائیں گے جی میں ضرور پیش کروں گا اور حمد انشاءاللہ پیش کروں گا پہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چلا بھی جاؤں تو یہاں میری آواز میں اللہ اکبر کی صدایں کیا 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 ان فضاوں میں گونجتی رہے کیا 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 اور وہ حمد پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے خانہ کعبہ میں لکھنے کی توفیت آتا ہوں سبحانہ وہ کعبے کی رونت کعبے کا منظر میں آپ کو کیا بتاؤ ناظرین یہ ایک ایسی حمد ہے کہ آپ دیکھیں آپ جب اس کے پالے میں سوچے ہی بھی تو آپ کے سے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے کیفیت تاری ہو جاتے ہیں اور ابھی رحمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ میں لکھی گئی یہ شاید کچھ ایسی تاثیر اس کی اندر اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ جب اس کے حرم میں جو ہے وہ ایک ان کی عقیدت من نہیں لکھی اس کے بندے نے لکھی اتنے جذبے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ تو پھر اس کا اثر تو ہونا لازمی ہے تو ارشاد مجھے حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمدِ خدا سے تر ہے زبانِ بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیہ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیہ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا کہنے واہ ایک عجیب کیفیت تاریخ ہو گئی ہے اور آپ نے جس جذبے کے ساتھ اس خامد کو تحریر کیا اور جس محبت کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا واقعی اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ بڑا ایک اچھا کمبنیشن ہے کہ آپ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے بڑے نات کوئی شوراں موجود ہیں تو وہ ناتیں لکھتے ہیں لیکن یہ بڑا ایک آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیر دی کہ آپ خود لکھتے بھی ہیں ہماری نات کی تاریخ میں، نات کوئی کی تاریخ میں، نات خانی کی تاریخ میں بہت سارے ایسے مترنم شوراں گزریں جیسے مظفر وارسی صاحب جن کے اپنے لہن نے اپنی جگہ بنائی اور اس کے بعد انہوں کی عوامیں مغمولیت ہوئی اسی طرح بہت سارے لوگ عدیب راہ پولی صاحب، اللہ مریاض صاحب اس طرح لوگ گزرے ہیں اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی کیا اس میں نہ صرف حضور علیہ السلام کی نات خانی کی سعادت بتا فرمائی بلکہ ناتگوئی میں بھی بہت ساری کرم نوازی سے مجھے بہت نواد بہت سارے زعویوں پر نات کے حوالے سے میں نے کام کیا اچھا یہ ایک خاص مطلب کوئی آپ نات جب لکھتے ہیں کوئی کیفر تاری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے نات پڑھنا شروع کی یا پہلے ناتیں لکھنا شروع کی میں نے پہلے نات پڑھنا شروع کی اور ظاہر ہے کہ وہ بچپن سے تھا تو ایک نات کا ذوق ہو گیا جب میں شائری کی طرف آیا تو ترنم سے پڑھتا تھا تو بہت سارے شوارا نے جو زمانے میں مو ترنم شوارا کو زمانے میں جانا بڑا عزاز ہوتا تھا اور دبائی کے مشاہرے ہوتے تھے تو زیادلق قاسمی صاحب ہمارے ایک مزانگار شائر تھے وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ اگر غزل لکھو اور پڑھو تو بڑا مشاہرہ لوٹو بے میرے ساتھ چل میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہوں لیکن اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی یعنی میں شاید غزل لکھو شوارا سے زیادہ میں نے سفر کیا ہوں اور دنیا کے اٹھائیس زیادہ ممالک میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزیم ہوتا اللہ اپنے معاملے میں اپنی طرف آنے والے کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے اور وہ دنیاوی عزازات جن کو بارے میں بہت سارے لوگ کمنہ رکھتے ہیں وہ بہت پیچھے رہے ہیں ہاں بہت آپ کو تو ایوارڈز اور عزازات بہت آپ کو ملے ہیں لیکن یہ خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے نات پڑھنا جو ہے میں تو کہتا ہوں ان سعادت بزور اعبازل نیست یہ عطا ہے اس دربار کی جہاں سے آپ کو یہ ملتا ہے بالکل اس میں بہشک نہیں جس طرح سے آپ اعنام کمائے ہیں صرف آپ اسی صرف میں ہی شایدی کرتے ہیں یہاں ایک زمانہ طالب علمی میں ملتا ہے کہ میرا مزاج جو ہے وہ عزل کی طرف زیادہ نہیں ہے چند عزلیں رکھی میں یا یونیورسٹی کے مجلوں میں چھپنے کے لیے باز میں طلبہ کے مشاہروں میں پڑھنے کے لیے لیکن مجھے لگا کہ میرے مزاج کو مناسبت نہیں ہے عزلیہ شایدی سے لہذا میں فوراں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور نات میں اللہ نے بہت سارے امکانات پیدا کی ہاں تو ہم تو ہم نے آپ سے سنی اب اگر کوئی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش کریں موسیقا موسیقا انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی 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 انتظام ہو جائے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میشام ہو ہو جائے حضور ایسا جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور ایسا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے جزا کرلا جزا کرلا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج نوید وڑائچ کے جھر پہ ہیں نوید وڑائچ صاحب نے ایک بہت اچھا فنکشن یہاں پہ ارنج کیا ہے ہمارے ساتھ پیر صاحب ہیں اور مولان نوانی صاحب ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں پیر صاحب سے پیر صاحب آپ بتائیے کہ رب العبل کی جو تقریب ہو رہی ہیں آج ایک جلسے کا بھی اتمام ہے تو کچھ بتانے چاہیں گے آپ انہیں تو آئے ایسی لیے ہو ماشاءاللہ یہاں بھی جب اللہ آز کیا تھا تو مندری مسائل کے لیے میں آیا تھا اس کے لیے میں پیسے بھی لایا تھا وہاں سے پیسے لایا تھا یہاں بھی کوئی اجدہ کے دیر تھی آج اللہ کا فضل ہے کہ جناب عصر نوردی صاحب نے باقی حباب نے مل کر کبھی مسائل کا اتمام کیا ارمانی صاحب یہاں کے پرانے رب العیدین میں سے شامل ہیں یہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں اور بڑی محبت والے ہیں محبت بھی ہیں اہلِ بیار سے بڑی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ نے ان کو صحت بھی دیئے انہیں قریب زیدو اللہ نے صحت آپ فرمائے آمین تو رات کو اگر آپ تشریف لائیں وہاں پر تو وہاں کتاب سنیں کہ اس کو لائیو کریں کہ میں نے آٹھ سال تیوی پر جمع پڑا ہے لائیو تو یہ تیوی بڑا کام کرتا ہے میڈیا بہت بڑی ضرورت ہے اچھی اور شوشل میڈیا تو تباہی مشاگرہ کسی کی جو باز گھر میں ہوتی ہے ہم آپ اس میں باز بھی کرتے ہیں جو اس میں پہلے بچھلی جاتی ہے آپ اچھے تیوی میں کام کریں گے تو اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک نام ایسا ہے جو ہمارے کمیونٹی کو قبل کرے لوگوں کو بکھائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں محمد صاحب عبداللطیب نموانی صاحب آپ کچھ بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کچھ کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم وہ دن ہے جس آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ دنیا میں تشریف لائے نور ان کا بہوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا جو ان کی پدائش ہوئی ہے وہ بانہ ربی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے اسی بنا پر یہ جلسے غراب ہوتے ہیں ان کے خوشی کے لئے یعنی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تمہارے آقا مولا تشریف لائے انشاءاللہ اسی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ صاحب لندن سے تشریف لائے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی پوچھیں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں گا کہ آپ نیت نیپور سکلپ محفل سجائی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ویرات سے سکنی ویرائے ہیں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہ باشا اللہ ہاں مجرات میں بھی ان کا نام بڑے اونچے لیول پر چلتا ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے ان سے ملنے کے اور یہاں بھی اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ دو تیسرے پہلے بھی آتے رہے ہیں اب بھی آئے ہیں آج بھی ہم نے یہ فخر محسوس کرتے ہیں ان کی بدولت آپ بھی ساب تشریف لائے ہیں اور ہمارے اس مجلس کو آپ نے دعا لکھی ہے موسیقی موسیقی